بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم نے بنائی ہے یہ چوری یہ چوری جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کو جو ہے ہر سال ہم مسلمان بناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو اس کا یہ صدقہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تو اس سے وہ شفایاب ہو گئے تھے تو یہ ہم بناتے ہیں بڑے احترام سے شوک سے اور بہت ہی اس میں شفا ہے اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کی ہیں اس میں جو خاص خاص چیزیں ڈلتی ہیں اس چوری میں تو یہ جو ہے کشمش کشمش اس میں ڈلتی ہیں یہ میں اس میں ڈالوں گی یہ تقریباً آدھا کب کشمش اس میں جائے گا اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس میں دوسری جو اس کی چیزیں یہ ہیں سومف سومف جو ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں خاص کر یہ جو ہیں آنکھوں کے لیے اس میں بہت شفا ہے اگر نظر کمزور ہیں اور آپ ون ٹی سپون یہ جو سومف ہیں کھانے کے بعد کھاتے ہو تو اس میں بہت شفا ملتی ہیں تو یہ اس میں ہم شامل کریں گے اور تیسری چیز جو ہیں اس کے لیے جو میٹاس اس میں لائے گی وہ چینی ہیں چینی اس میں ہم یوز کریں گے یہ تقریباً یہ بڑا والا کپ ایک کپ اور یہ اس کی جگہ آپ گڑ بھی شامل کر سکتے ہو یہ چیزیں جو ہیں اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ تو یہ چوری جو ہے یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو پھر ہم بانٹتے ہیں گھروں میں تو یہ صدقہ جو ہے یہ آپ لازمی سال میں ایک بار دیا کریں اس سے بہت ہی گھروں سے جو ہے سارے پریشانیاں اور سب بیماریاں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقہ کیا گیا تھا تو اس میں شفا ہے اگر آپ کو یہ چوری کا طریقہ پسند آئے تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اوروں کو بھی اس سے قائدہ ہو ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہم نے یہ جو چوری کا طریقہ بتایا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں اب ہم اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایج بی وی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چوری چوری جو ہے یہ ایک صدقہ ہے اور یہ صدقہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو ان کا صدقہ دیا تھا اور آٹے سے روٹی بنا کے اس کا چورا بنا کے تو بانٹھا گیا تھا تو یہ ہمارا جو ہے ایک صدقہ ہے پورے سال کا جو سب میمبر جو ہوتے ہیں گھر میں ان کا صدقہ دیا جاتا ہے یہ روٹی بنائی ہے روٹی سے اب ہم اس کو چورا کر کے پھر اس کو میٹا کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کی بڑی بڑی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کو پھر ہاتھ سے چورا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دو روٹیاں بنائی ہیں آخری والی روٹی جاں ہیں وہ بھی بن رہی ہے پہلے بہت زیادہ محنت کیا جاتا تھا اب تو بس مشینی دور آ گیا ہے اب اس کو ہم مشین میں جلدی سے کر لیتے ہیں تو یہ ہاتھ سے جتنا ہاتھ سے اس کا محنت کرو گے اتنا زیادہ سواب ہیں تو اس کو اس طرح مسل ہو گے اس سے چورا بنے گا ہاتھ سے تو وہ بہت میٹا ہوتا ہے چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو اگر ہم جتنی ہم اس پر محنت کرتے ہیں تو اتنا ہمیں پھر اس کا سلہ ملتا ہے اس میں مٹاس آ جاتی ہے آپ اس طرح لڈو بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھیں زور دے کے جتنا دبائیں گے اتنا اچھا بنے گا اس کا گول گول یہ سارے بنا کے بچوں کو اس طرح دیں ہم تو ایسی کھا لیں گے بڑے ایسی کھا لیتے ہیں لیکن بچے اس چوٹے چوٹے چیزوں سے کوش ہو جاتے ہیں اس طرح آپ چائے کے ساتھ سرب کریں شام کے ٹائم بہتا چلے پیئے